ہیلو ہائے اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید بہت ہی اچھی ہوں گے اور تھندک تو بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا بچ کر رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں کھائی ہے جو آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت ہی اچھی ہو کیونکہ تھندک میں بہت ہی بہترین بہترین سبزیاں ساری ملتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جس میں سے ایک ہے پالک تو آج میں پالک کی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور ریسٹرنٹ کا کھانا سب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پالک پنیر تو میں نے آج بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں پالک پنیر کو بنایا ہے تو آپ کو دیکھئے پسند آتی ہے کہ نہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا کیونکہ میں نے کوشش پوری کی ہے کہ جیسے ریسٹرنٹ میں پالک پنیر ملتا ہے اسی طرح سے میں بھی آپ کو پالک پنیر بنا کر دکھاؤں تو اس کے لئے میں نے آدھا کیجی پالک لیا ہوا ہے اور دھائی سو گرام سے تھوڑا سا زیادہ میرا پنیر ہے یہ پالک میں نے بہت ہی اچھے سے ساف کر کے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد کٹ کر لیا ہے اور ایک کڑھائی میں میں نے پانی چڑھائے ہوئے کیونکہ ہمیں پالک کو بوائل کرنا ہے اس کا کچھاپن دور کرنے کے لئے تو پالک کو ہمیشہ بوائل کر کے ہی پالک پنیر بنائی جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے بہت ہی اچھے سے ساف کرنے کے بعد پالک کو دھو لیا ہے تین چار پانی بہت ہی اچھے سے کیونکہ اس میں ذرا سی بھی اگر کرکر رہاٹ ہوگی تو ساری سبزی اور ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم نے پالک کو پانی میں ڈال دیا جو کی پانی گرب ہو چکا تھا اچھے سے تو میں ڈھک دوں گی کم سے کم پانچ منٹ اچھے سے بوائل ہو جائے اور اس کا کچھپن پورا نکل جائے تو اب پالک ہمارا بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم باقی کی پریپریشن کر لیتے ہیں جب تک پالک بوائل ہوئے گا یہ پالک اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اسے اب ہم لوگ نکال لیتے ہیں پانچ منٹ میں میں نے پیاس وغیرہ جو بھی کٹ کرنی تھی کٹ کر لیے مسالوں میں ڈالنے کے لیے تو وہ ٹائم میرا ویسٹ نہیں ہوا اسی طرح سے میں کام کرتی ہوں تو میرا کام تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے سب لوگ بہت تاجب کرتے ہیں کہ اتنے جلدی تم کیسے کر لیتی ہو اتنا سارا کام تو میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہوں کچن میں آنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ سارا کام ایک ساتھ میں پریچ کر لوں تو اس طرح سے اب میں نے پالک کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ اسے پیسنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد تب تک میں نے کڑھائی کو چڑھا دیا ہے باقی کے مسالوں کو فرائی کرنے کے لیے تو اس میں دو بڑے چمچ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں گے ہم لوگ گرم ہونے کے بعد اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے ایک بڑی الہچی دو چھوٹی الہچی تین چار لانگ دو تیز پتہ تھوڑی سی ہنگ ایک دالچینی کا ٹکڑا اور آدھا چمچ میں نے زیرا لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس ساری چیزوں کو اچھے سے ڈال دیا ہے ان کے کریکل ہونے کے بعد اب ہم لوگ ڈالیں گے پیاز جو کی میں نے جب پالک بوائل ہو رہا تھا تب میں نے کٹ کر لی تھی اب یہ پیاز کافی بڑی سی تھی اس لئے میں نے ایک ہی پیاز لی ہے اب پتلی پتلی سی کٹ کر لی ہے اب اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم لوگ پیاز کو گلابی سا ہمیں فرائی کرنا ہے تو اب فریم کو ہم لوگ تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے اور اچھے سے پیاز کو بلگل گلابی ہونے تک فرائی کر لیں گے اب پیاز بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اب اس میں کچھ مسالے ہم لوگ اور ایڈ کریں گے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ پیاز کو اچھا سا گلابی کرنا ہے ہمیں اس کے بعد ہی باقی کے مسالے ڈال لیں گے تاکہ خوشبو اس کی بہت ہی اچھی ہے اب ہم لوگ کچھ ڈرائی مسالے ڈالیں گے اس میں تو سب سے پہلے میں ہلڈی پاوڈر ڈال رہی ہوں آدھا چمچ اور لال مرچ کا میں نے زیادہ یوز اس میں اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ آدھا چمچ ہی لال مرچ پاوڈر بھی میں نے ڈالا ہے کیونکہ جب تک ہرا نہ دیکھے لگ پانیر ہے تو ہرا دیکھنا چاہیے تب ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے ہری مرچ کا اس میں یوز کیا ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر میں نے ڈالا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے نمک ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا گرم مسالہ ڈالنے سے تو ایک چمچ بھر کر میں نے ادھرک لیسون کا پیسٹ بھی ڈالا ہے تو اس طرح سے میں سارے مسالے ڈال چکی ہوں اور ان کو خوب اچھے سے بھون لوں گی کم سے کم دو سے تین منٹ خوب اچھے سے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے دو بڑے بڑے ٹیماتر کی پیوری میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کو ڈالنے سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور جو ڈرائی مسالے ہم نے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈرائنس ہوگئی مسالوں میں وہ ڈرائنس بھی ختم ہوگئی ٹیماتر کی پیوری سے تو اس طرح سے مسالوں کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے اور ٹیماتر میں جو ٹیماتر جس میں ہم نے پیسا تھا اس میں تھوڑا سا ٹیماتر لگا ہوا تھا تو اس کو کھنگال کر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو اس طرح سے مسالے اچھے سے بھون جائیں جب ہمارے بہت اچھی والے خوشبو آنے لگے اور سیپریٹ ہو جائے آئل جب مسالوں سے تب ہمیں ڈالنا ہے پالک تو ابھی مسالوں سے سیپریٹ نہیں ہوئے آئل تو تھوڑا سا اور ہم لوگ اسے چلا لیں گے اور ابھی جلدی سے بس ہونے والا ہے ہمارا آئل بہت ہی اچھے سے ہم لوگ تین چار ہری مرچ کو کٹ کر ڈال دیں گے تاکہ ہری مرچ کا ٹیسٹ آ جائے مسالوں میں مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون جائے کیونکہ ہم نے لال مرچ بہت کم سی ڈالی ہے کیونکہ گرین کلر لانا تھا ہمیں تو اس لئے ہری مرچ کو ہم نے ڈالا ہے اور ہری مرچ کا کلر جب تک ہم اس میں کٹ کے نہیں ڈالیں گے مسالوں میں تو اچھا نہیں آ پائے گا تو بہت ہی اچھا والا ٹیسٹ اب آئے گا اس میں مسالے بہت ہی اچھے سے بھون چکے ہیں دیکھ لیجئے تیل سارا سپریٹ ہو چکا ہے مسالوں سے تو اب ہم لوگ اس ٹیم پر ڈالیں گے جو بوائل کر کے پیسا تھا ہم لوگ نے پالک کو بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈ کیا تھا وہ پالک ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے اور جس جار میں میں نے پالک پیسا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں کھنال کر ڈال دیں گے تاکہ اس میں جو پالک لگا ہوا ہے وہ بھی ہم لوگ اس میں ڈال دیں اور اسی بہانے تھوڑا سا پانی بھی اس میں چلا جائے گا تاکہ گریوی ہماری بلکل سوک ہی نہ رہے تو دیکھئے پالک کو ہم نے جو پیسا ہے تو کتنا زیادہ گرین لگ رہا ہے کتنا زیادہ ہریالی سے بھرا وہ لگ رہا ہے تو کھانا دیکھنے میں جب بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے تو کھانے کا مزہ پہلے سے ہی بہت زیادہ آرہی لگتا ہے تو گھر میں اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے بچے پوچھ رہے ہیں ماما کیا بنا رہی ہیں میں اکثر ایسا کرتی ہوں کی بچوں کو بتاتی نہیں ہوں کی میں کیا بنا رہی ہوں سرپرائز ہی دیتی ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اب میں نے پانیر کو جو کار کر رکھا تھا 200 گرام پانیر تھا اس کو کیوبس میں میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ مسالے پورے پک چکے ہیں اور ہمارا پالک پورا طرح سے بوائل ہو چکا ہے تو کچھا پر اس کا نکل چکا ہے تو اب پالک اور پانیر کو ہمیں بس پانس سے چھ منٹ تک پکانا ہے باقی کی ایکسٹرا چیزیں جو تیز پتہ اور دالچینی ہم لوگ نے ڈالی تھی بھگہار میں تو اس کو نکال لیں گے تاکہ موں میں کھانا کھاتے ٹائم نہ آئے ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں تو تھوڑا کھانے کا ٹیسٹ خراب جاتا ہے اب سلو فلیم کر کے ہم لوگ نے پانس سے چھ منٹ تک پکا دیا ہے تو پانیر بھی پک چکا ہے اور پالک بھی مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو میں نے ایک چمچ اس میں شکر ڈالی ہے ریسٹورنٹ کا سٹائل لانے کے لیے اور ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ لانے کے لیے اور تھوڑی سی قصوری میں تھے존ی ہے میں نے آج کریم نہیں ڈالی ہے کیونکہ میں نے کریم کل خرچ کر دی تھی اور آج کی کریم نکلی نہیں ہے ابھی تک اور باہر کی کریم میں بہت زیادہ ریئرلی یوز کرتی ہوں تو میں نے کریم نہیں ڈالی ہے کیونکہ پانیر ہے اس میں تو اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اور ابھی پانیر کو میں پھر سے ڈال دوں گی تھوڑا سا اوپر سے تو وہ ٹیسٹ آ جائے گا شگر سے بھی آ جاتا ہے اب ہمارا پالک پانیر پورا بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس پہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ڈالیں گے اوپر سے بگھار اور بگھار سے اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو پالک پانیر پہ جو بگھار ڈالا جاتا ہے وہ میں بنانے جاری ہوں تو اس کو بھی میں آپ لوگوں کو ضرور سے دکھاؤں گی دیکھیں پالک پانیر کا بگھار کیسے بنتا ہے تو میں نے بگھارنے کے لیے اپنی چھوٹی والی کڑھائی کو چڑھا دیا ہے فلیم پر اور گھی ڈال دیا اس میں گھی ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑا سے ایک ٹکڑا میں نے مکھن کا بھی اس میں ڈالا ہے اور ایک چمچ بھر کر زیرہ ڈالا ہے اور دو سوکھا مرچہ میں نے ریڈ والا جو سوکھا مرچہ ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھی اس کے خوشبو آتی ہے اب اس کو میں پوری سبزی جو میں نے بنائی ہے اس کے اوپر ڈال دوں گی تو اب کھانا چکی نکلنے جا رہا ہے تو میں نے سوچا چلو ڈونگے میں ہی نکال لیتے ہیں ڈونگے پر بگھار کر دیں گے تو اور زیادہ خوبصورت اور خوشبو بھی بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی اب تھوڑا سا اس کو اور زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے چونکہ یہ بالک پنیر ہے تو پنیر اوپر سے نظر آنا چاہیے ہریالی کے اوپر تھوڑی سی سفیدی بھی ضرور سے نظر آنی چاہیے تو میں نے تھوڑا سا کیوب ایک کیوب بٹر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا پنیر جو ہے گریٹ کر دیا ہے جس سے کہ اس کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دیکھ کے بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی بہت ہی اچھا لگے گا اور جو بھی چیز خوبصورت لگتی ہے وہ دیکھ کے پہلے اٹریکشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو ظاہر سی بات ہے چیز بھی اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی اٹریکٹیو ہے تو ضرور سے کھانے کا دل پہلے سے ہی کرے گا اور بھوک بھی بہت تیز لگ جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ طریقہ پالک پنیر اچھا لگا تو مجھے ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور لائک شیئر کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹ سے جائیے اور سبسکرائب کریں